قدرتی آفات اور خصوصاً سیلاب سے متاثرہ افراد کی بنیادی طرز زندگی کے بہتری کیلئے آفات سے پہلے اور بعد میں حکومت کی جانت سیکھ کی گئی اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے پشاور میں صوبائی مشاورتی اجلاس کا نقاط کیا گیا مشاورتی اجلاس پاکستان انسٹیٹوٹ اپ لیبر ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ سہارا ڈیولپمنٹ فانڈیشن اور سنگی ڈیولپمنٹ فانڈیشن کے ذریعہ انتظام منقض ہوا اجلاس میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں، صحافیوں، سیول سوسائیٹی، سیلاب زدہ علاقوں کی رضاکار نمائندوں اور دیگر مکتبے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پاکستان انسٹیٹوٹ اپ لیبر ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کی سینئر ریسرچ اسوسیئیٹ زینیا شوکت نے سیلاب کے بعد سماجی تبدیلیوں اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کا تفصیلا جائزہ شرکا کے سامنے پیش کیا سہارا ڈیولپمنٹ فانڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قمرحیات اور پروگرام منیجر محمد رفیق نے شرکا کو بتایا کہ سیلاب سے مجموعی طور پر چوبیس ازلا مکمل متاثر ہوئے جن میں معاشی طور پر لوگ ستاون فیصد متاثر جبکہ صرف چبیس فیصد بحال ہوئے خیبر پخت انہا میں سب سے زیادہ خوراک کا مسئلہ پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق انیس سو ستر سے دوہزار دس تک حکومت کی ادم توجہ کے بعد سب سے زیادہ زراعت اور کارخانے متاثر ہوئے سنگی ڈیولٹمنٹ فانڈیشن کی مومیلائزیشن منیجر محمد تاج نے کہا کہ حکومتی منیٹرنگ سسٹم کمزور ہونی کی وجہ سے حکومتی تعاون کا دسویں حصہ متاثرین تک پہنچا ہے شرکانے بحث میں حصہ لیتی ہوئی کہا کہ سب سے زیادہ مشکلات سلاب کے دوران خواتین کو ہوئی انہوں نے سیول سوسائٹی کی ذمہ داریوں شہری حقوق اور پاکستانی اداروں کی تعیون کے لیے ایک پائیدار اور مفید چارٹر پیش کیا جس میں دیگر مسائل کے حل کے ساتھ سلاب کے دوران معاشرے میں خواتین کی حقوق کی پامالی کے حوالے سے مسائل اوجاگر کی گئے کفایت اللہ اے نیوز پیشاور